اس ویڈیو کی ایک ایک بات آپ کے دل کو چھولے گی اور اس ویڈیو نے میرے جیون کو بھی بدل دیا میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے بھی جیون کو بدل دے گا اس لیے صرف دو تین منٹ اس ویڈیو کو بڑے دھیان سے سن لیجئے چھوٹا سا جیون ہے لگ بگ اسی ورش اس میں سے آدھا چالیس ورش تو رات کو بیت جاتا ہے اس کا آدھا بیس ورش بچپن اور بڑھاتے میں بیت جاتا ہے بچا بیس ورش اس میں کبھی یوگ کبھی ویوگ کبھی پڑائی کبھی پریشہ نوکری ویپار اور انیک چنتائیں وقتی کو گھیرے رکھتی ہے اب بچا ہی کتنا آٹھ یا دس ورش اس میں بھی ہم شانتی سے نہیں جی سکتے یدی ہم تھوڑی سی سمپتی کے لیے جھگڑا کریں اور پھر بھی ساری سمپتی یہیں چھوڑ جائیں تو اتنا ملیوان منوشت جیون پرات کرنے کا کیا لاب ہوا سویم ویچار کیجئے اتنا کچھ ہوتے ہوئے بھی شبد کوش میں اسنگ کے شبد ہوتے ہوئے بھی مون ہونا سب سے بہتر ہے دنیا میں ہجاروں رنگ ہوتے ہوئے بھی سفید رنگ سب سے بہتر ہے کھانے کے لیے دنیا بھر کی چیزیں ہوتے ہوئے بھی اپواس شریر کے لیے سب سے بہتر ہے دیکھنے کے لیے اتنا کچھ ہوتے ہوئے بھی بند آنکھ سے بھیتر کی اور دیکھنا سب سے بہتر ہے سلا دینے والے لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی اپنی آتما کی آواز سننا سب سے بہتر ہے جیون میں ہجاروں پرولوبن ہوتے ہوئے بھی صدامتوں پر جینا سب سے بہتر ہے انسان کے اندر جو سما جائے وہ سوابیمان اور جو انسان کے باہر چلک جائے وہ ابیمان جب بھی بڑوں کے ساتھ بیٹھو تو پرمیشور کا دھنیواد کرو کیونکہ کچھ لوگ ان لمحوں کو درستے ہیں جب بھی اپنے کام پر جاؤ تو پرمیشور کا دھنیواد کرو کیونکہ بہت سے لوگ بے روزگار ہیں اس پرمیشور کا دھنیواد کہو کیونکہ آپ تندرست ہو کیونکہ بیمار کسی بھی قیمت پر صحت کردنے کی خواہش رکھتے ہیں پرمیشور کا دھنیواد کہو کی آپ زندہ ہو کیونکہ مرتے ہوئے لوگوں سے پوچھو کی زندگی کی قیمت کیا ہے مصیبت میں اگر مدد مانگو تو سوچ کر مانگنا کیونکہ مصیبت تھوڑی دیر کی ہوتی ہے اور احسان زندگی بھرکا کل ایک انسان روٹی مانگ کر لے گیا اور کروہ کی دعائیں دے گیا پتا ہی نہیں چلا کی گریب وہ تھا کی میں جس گھاو سے خون نہیں نکلتا سمجھ لینا وہ زکم کسی اپنے ہی نہیں دیا ہوگا بچپن بھی کیا کمال کا تھا کھیلتے کھیلتے چاہے چھت پر سوئے یا زمین پر آنگ بستر پر ہی کھلتی تھی ہوئے ہوئے ہم خود ہیں وہ ڈھونڈتے بھگوان کو ہیں اینکار دکھا کہ کسی رشتے کو توڑنے سے اچھا ہے کہ مافی مانگ کر وہ رشتہ نبایا جائے زندگی تیری بھی عجیب پریباشا ہے سور گئی تو جنت نہیں تو صرف تماشا ہے خوشیاں تقدیر میں ہونی چاہیے خوشیاں تقدیر میں ہونی چاہیے تصویر میں تو ہر کوئی مسکراتا ہے زندگی بھی ویڈیو گیم سی ہو گئی ہے ایک لیبل کروس کرو تو اگلا لیبل اور بھی مشکل لا جاتا ہے اتنی چاہت تو لاکھوں روپے پانی کی بھی نہیں ہوتی جتنی بچپن کی تصویر دیکھ کر بچپن میں جانے کی ہوتی ہے ہمیشہ چھوٹی چھوٹی گلتیوں سے بچنے کی کوشش کیا کرو کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے اس بات پر چندن جرور کرنا کی منوشیے کا اپنا کیا ہے جنم دوسروں نے دیا نام دوسروں نے رکھا شکشہ دوسروں نے دی روزگار دوسروں نے دیا اور چمچان بھی دوسرے ہی لے جائیں گے تو ویرت میں گھمند کس بات پر کرتے ہیں لوگ اگر بھول سے بھی کبھی آپ کو گرب ہو جائے کہ میرے بنا تو یہاں کام چل ہی نہیں سکتا تب آپ اپنے گھر کی دیواروں پر ٹنگی اپنے پرووجوں کی تصویروں کی طرف دیکھ لینا تتہ سوچنا کہ کیا ان کے جانے سے کوئی کام ربا ہے جواب آپ اس وطہ ہی مل جائے گا چوراسی لاکھ یونیوں میں ایک انسان ہی پیسہ کماتا ہے انہیں کوئی جیو کبھی بھوکا نہیں مرا اور ایک انسان جس کا کبھی پیٹ ہی نہیں مرا یہ نہیں کہتا کہ پیسہ مت کماؤ پر گلت طریقے سے پیسہ مت کماؤ اگر اس ویڈیو نے بھی آپ کے دل کو چھوا ہو تو اس ویڈیو کو جادہ سے جادہ شیئر جرور کرنا اور جب بھی مندھکی ہو جب بھی اداس ہو تو اس ویڈیو کو سن لینا مجھے ہنڈر پٹسٹ امید ہے آپ کے دکھ کا ندان ہو جائے گا دھنے بات